11 آنس جمع 29 آنس جمع 5 پاؤنڈ برابر ہیں کتنے پاؤنڈ کے یا خالی جگہ دی گئی ہے اس میں ہم نے پاؤنڈ دیکھنے ہیں تو ہم نے 11 آنس 29 آنس اور 5 پاؤنڈ کو جمع کرنا ہے ہم صرف ان مقداروں کو جمع کر سکتے ہیں جن کی آقائیاں ایک جیسی ہوں تو چونکہ ہم نے پاؤنڈ میں جواب حاصل کرنا ہے تو پہلے ہم ان آنس میں جو مقداریں ہیں انہیں جمع کر لیں گے تو 11 جمع 29 آنس ہوتا ہے میں یہاں پر ایک طرف کر کے لکھتا ہوں 40 آنس یہ ہمارے پاس ان دونوں مقداروں کا جمع آ گیا تو اب چونکہ اسے پاؤنڈ میں ہم نے تبدیل کرنا ہے تو آنس کو پاؤنڈ میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اسے یوں سمجھیں کہ اسے ہم اگر تقسیم کریں آنس سے اور ضرب دیں پاؤنڈ سے تو یہ پاؤنڈ میں تبدیل ہو جائے گا ہمیں جو نصب نمع میں آنس لکھیں گے اور شمار کنندہ میں پاؤنڈ لکھیں گے تو یعنی پاؤنڈ بٹا آنس یہ ہم لکھیں گے تو یہ آنس آنس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس پاؤنڈ رہ جائیں گے تو یہاں پر جو پاؤنڈ اور آنس ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک پاؤنڈ میں سولہ آنس ہوتے ہیں سولہ آنس جو ہیں وہ برابر ہیں ایک پاؤنڈ کے یا ایک پاؤنڈ میں سولہ آنس ہوتے ہیں یا ایک بٹا سولہ پاؤنڈ فی آنس میں ہوتے ہیں تو اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر آنس آنس کے ساتھ کینسل ہو گیا اب ہم اسے اس حصے کو جو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ چالیس بٹا سولہ پاؤنڈ چالیس بٹا سولہ پاؤنڈ یہ ہمارے پاس پاؤنٹس میں تبدیل ہو گیا لیکن ابھی ہم نے اسے چالیس کو سولہ سے تقسیم کرنا ہے چالیس اور سولہ آپ دیکھیں کہ دونوں آٹھ سے تقسیم ہوتے ہیں تو پانچ اٹھے چالیس ہوتا ہے اور دو اٹھے سولہ ٹھیک تو یہ دونوں جو ہے وہ آٹھ سے تقسیم ہو رہے ہیں پورا پورا تو آٹھ پنجے چالیس آٹھ دونیس سولہ تو پانچ بٹا دو یہ ہمارے پاس مختصر اس کی مختصر ہو گئی یہ قصر تو پانچ بٹا دو جو ہے یہ ہمارے پاس پاؤنٹس میں آ گیا اب اسے پانچ کو دو سے تقسیم کر دیتے ہیں پانچ دو دونی چار پانچ میں سے چار گئے ایک بچا آئیشاریاں لگاتے ہیں اوپر بھی آئیشاریاں لگاتے ہیں صفر ایک نیچے لے آتے ہیں دس ہو گیا تو دس دو پنجے دس ہوتا ہے تو دس دس میں سے تفریق ہو گیا کچھ نہیں بچا تو جواب آ گیا دو آشاریاں پانچ تو پانچ بٹا دو جو ہے وہ دو آشاریاں پانچ پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک تو گیارہ آونس جمع 29 آونس جو ہے یہ برابر ہو گیا دو آشاریاں پانچ پاؤنڈ کے ٹھیک تو یہ ہم نے ایک حصہ اس کا حل کر لیا اب اس میں ہم جمع کریں گے پانچ پاؤنڈ ٹھیک اڈھائی پاؤنڈ میں ہم نے پانچ پاؤنڈ جمع کر دیے تو یہ دیکھیں کہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ساڑھے سات پاؤنڈ ہو گئے ٹھیک تو یہ برابر ہوتا ہے ساڑھے سات پاؤنڈ کے تو ساڑھے سات پاؤنڈ اور ساڑھے سات پاؤنڈ یہ ہمارے پاس جواب آ گیا کہ سات پاؤنڈ